لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر میں صرف اتنا کہہ دوں کہ میں مسلمان ہوں تو یہ کافی نہیں ہے بالکل کافی ہے اگر ایک غیر مسلم آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کی سب سے پہلی شناخت یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور کوئی آدمی جس کو آپ نہیں جانتے وہ آپ سے پوچھتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں جی میں مسلمان ہوں تو جب مسلمان کہہ دینا کافی ہے تو پھر کیا ہمیں باقی چیزیں بھی ایکسپلین کرنی پڑتی ہیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے دراصل ہم نے جن چیزوں کو جو مسئلے نہیں تھے جھگڑے نہیں تھے جھگڑے بنا دیا مسئلے بنا دیا یہ فہم کے اختلاف ہے سب سے پہلے تو اس فہم کے اختلاف پر فقہ بنی تو اب پہلے فقہ کیا ہوتا تھا کہ ایک زمانے میں ایک فقہ رائج ہوتی تھی ایک اور زمانے میں ایک اور فقہ رائج ہوتی تھی تو آپس میں وہ لوگ جو مختلف فقہ کے ہوتے تھے ان کا بہت کم انٹریکشن ہوتا تھا زیادہ تر حج میں اور عمرے میں ہوتا تھا تو فقہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک سامنے والے کے ذہن میں ایک بات پیدا ہو جاتی ہے بھئی ٹھیک ہے یہ ہنفی حضرات ہیں تو اسی لیے یہ بعض چیزیں ہم سے تھوڑا سا ظاہر میں الگ نظر آ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے دوسری حدیث کے زخیروں کے اوپر رلائے کیا ہے یہ مالکی حضرات ہیں یہ ہنبلی حضرات ہیں یہ شافع حضرات ہیں تو اس سے ایک اور فردر ڈیفنیشن ہو جاتی ہے فقہی اعتبار سے ڈیفنیشن ہو جاتی ہے اسی طرح وہ لوگ جو غیر مقلد ہیں جو کسی امام کی پیر بھی نہیں کرتے جیسا کہ اہلِ حدیث حضرات ہیں وہ اپنے آپ کو اہلِ حدیث ایز ایڈیفنیشن بیز کہتے ہیں کہ ہم اہلِ حدیث ہیں وہ ان کی ڈیفنیشن ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم اماموں کی تقلید نہیں کرتے اس لیے ہم ان طریقوں پہ یہ چیزیں کر رہے ہیں تو ایک ڈیفنیشن ہو جاتی ہے ایک ڈیفنیشن ہو جاتی ہے یہ لڑنے جھگڑنے والی بات تو ہے نہیں تو فردر ڈیفنیشن کی ضرورت تب پیش آتی ہے تاکہ ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے کہ یہ رفایدین کیوں کر رہا ہے یہ آمین زور سے کیوں پڑھ رہے ہیں یہ امام کے پیچھے فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے جیسا احناف نہیں پڑھتے چاہے سرری ہو یا جہری ہو تو یہ یہ لڑنے جھگڑنے کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اچھا پھر احناف میں آ جائیں آپ ان میں فردر ڈیفنیشن کے لیے آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں اور یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے وہ علماء دیوبند کو فالو کرتے ہیں اگین فہم کا اختلاف ہے تو یہ جو فردر ڈیفنیشن ہوتی ہیں ان کا تعلق ان فرقوں سے نہیں ہے جن کا حدیث میں آیا ہے کہ ایک فرقہ جو ہے وہ صحیح ہے اور باقی سارے فرقے جو ہے وہ گمراہ ہیں یہ جو ڈیفنیشن ہے کہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبل یہ وہ ڈیفنیشن نہیں ہیں وہ جن فرقوں کا ذکر ہے وہ جیسا یہ قادیانی ہو گئے آپ نے کہتے تو مسلمان ہیں یہ اسلام سے خارج ہیں لیکن اسی طرح جو ہے وہ حلولیہ ہو گئے اسی طرح مشبہ ہو گئے اسی طرح جو ہے وہ روافد ہو گئے خوارج ہو گئے نواسب ہو گئے اور بہت سارے جہمیہ ہو گئے قدریہ ہو گئے جبریہ ہو گئے موتزلہ ہو گئے بہت سارے ہیں تو بہرحال آج کے زمانے میں یہ جو اس طرح کی جو ڈیفنیشنز ہوتی ہیں اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آپ کا تھوٹ پروسس کیا ہے اس سے زیادہ اس بات کو لے کے جانا نہیں چاہیے اب کوئی کہتا ہے میں فقہ جعفریہ کو مانتا ہوں فقہ جعفریہ میں بھی اتنے اندر فردر سب ڈیویزنز ہیں آپ کو تو باہر سے رذر آتا ہے یہ سب فقہ جعفریہ کے ماننے والے ہیں ان میں بھی بہت سارے اندر ڈیویزنز ہیں کوئی شش امامیہ ہے کوئی بارہ اماموں کو مانتا ہے بہرحال اور بھی فردر سب ڈیویزنز ہیں تو خیر بہرحال یہ ایک فردر ڈیفنیشن ہوتی ہے ایک تھوٹ پروسس کے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تو اس سے زیادہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا امید کرتا ہوں کہ یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور آپ جیسے جانتے ہیں مجھے میرا کبھی بھی مقصد جو ہے وہ تفریق نہیں رہا میرا ہمیشہ یہی مقصد رہا ہے کہ سب مل بیٹھ کر ایک پلیٹ فارم پر چیزیں ڈسکس کر سکیں اسی لیے میں اختلافی مسائل میں بہت کم جاتا ہوں اور اگر کبھی گیا بھی ہوں تو وہ ان سوالات کے جواب میں ہوتا ہے جو لوگ اختلاف کو فساد بنا دیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ تو ایسا نہیں کرتے آپ لوگ غلط ہیں ہنفی ایسا نہیں کرتے ہنفی غلط ہیں تو پھر جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھی ہنفی غلط نہیں ہے کیونکہ ہنفی ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں آپ ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں یا ہم ان احادیث کا یوں فہم رکھتے ہیں آپ انہی احادیث کا یوں فہم رکھتے ہیں اس سے بھی مراد جھگڑا نہیں ہوتا اس سے بھی مراد تعلیم ہوتی ہے بات کو واضح کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان جھگڑوں سے محفوظ رکھے کیونکہ میں وہ آدمی ہوئی نہیں میں اس طرح کی میری طبیعت ہی نہیں ہے تو بارال اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ کرے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ